برمحمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں ہمارے دوست حاید غلام نبی اور غلام محمد کے گھر میں اور رہنچے فرزدان حسن علی حسین علی اور رضا حسن موجود ہیں حسن رضا اور ہمارے بیچ میں جو یہ چاند کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں یہ ہے ابیہ بطول اور ابیہ بطول کے بھائی کو بھی یاد کریں میسہ ملی بنگش کو میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں یقیناً آپ دیکھتے آئیں گے اور دیکھیں ہوں گی نہیں دیکھیں گے ضرور پاراچنار کا جو میں نے منظر دکھایا ہے پاراچنار کی جو زیارت دکھائی ہے جسے شہید علامہ عارف حسین الحسینی محمد نواز عرفانی اور دیگر سیاحت کے مقام بہت خوبصور پاراچنار شیعہ نے حیدر کردار کا واحد وہ شہر جہاں پر تکڑی بنیئے کے نائنٹی فائیو شیعہ حیدر کردار موجود ہیں ہم اپنے کنام کی ابتدار کرنا چاہیں گے ابیہ بطول سے اور ان کی جو تربیت کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے یہ بھی پاراچنار بنگش کامدان سے تعلق رکھتی ہیں اور خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ یہ آپ کو بتائیں گی بارہ آئیمہ مصومین کے نام تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع کریں بارہ آئیمہ مصومین کے نام ہمارا پہلے امام علی علی علیہ السلام ہمارا دوسرے امام علی حسن علیہ السلام ہمارا تیسرے امام علی حسین علیہ السلام ہمارے چھوٹے امام امام جلو ناکی دین علیہ السلام ہمارے پانچ میں امام امام باکر علیہ السلام ہمارے چھوٹے امام امام جاکھر صادق علیہ السلام ہمارے ساتھ میں امام امام موسیق قازم علیہ السلام ہمارے آٹھ میں امام امام علی رضا علیہ السلام ہمارے نوے امام امام محمد تکی علیہ السلام ہمارے دس میں امام امام علی نتی علیہ السلام ہمارے گار میں امام امام حسن اسکری علیہ السلام ہمارے بار میں امام امام محمد مادی علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد مادی محمد یہ ہے ہماری امہ ابیہ بطول جنہوں نے آئمہ معصومین کے نام کلام کی اتدائی ان کے آئمہ معصومین علیہ السلام اپنے ان کی شروعات کی گئی ہمارے ساتھ حاجی گلان نبی صاحب موجود ہیں اور آج آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد کا سفر اور اسلام آباد ہم کہاں کہاں جاتے ہیں ہماری ویڈیو میں دیکھیں گا حاجی صاحب نے رات ہم بیٹے ویدے بڑا پیارا قصہ سنایا اور میں چمگا حاجی صاحب جتنے بھی دیکھنے آلیں آپ ساری ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو حاجی صاحب کے ساتھ اسلام آباد تک اور نے حاجی صاحب سے سب سے پہلے مجھے پارچنار کی وہاں پر پوسٹ پر مجھے ریسید کیا اور ساری جو ہے چار دن پانچ دن اپنا پاس مہمان خیر آیا اس کے بعد وہاں سے پشاور پشاور کے ساتھ اسلام آباد میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو میں بڑا شکر گزاروں ان کا اور ان کے بیٹے کا اور ان کا ہلائیال کا جنہوں نے بہت ہی دل سے پیار گیا اور بہت ہی عزت بکشی اللہ ان کے رزق میں حضابہ فرمائے اور ان کو اپنے عز و امان میں رکھے بہت ہی مخلص انسان جو ہے ہر انسان کی جو تعریف سامنے نہیں بلکہ آگے ویڈیو میں آپ سنتے رہیں گے تو حالی صاحب نے بڑے پیارے پیارے واقعے سنا ہے اور ایک واقعہ میں بھی آپ کو چاہوں گا کیا ہے جسے آپ سنائے ابتدا کریں گے اپنی دعائی کلمات جتنے بھی آپ دیکھنے والے سب کو حالی صاحب دعا دیں گے اور ہمارے ابو ابیہ بطول جو ہیں وہ بھی کربلا کی زوارے اور حالی صاحبی تو ہمارا جو ملنا ہوا سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی وہ نجح کے اشراعہ اور ہم نے مولا حسن کے چشمے پہ جو ہے زیارت کے لئے گئے اور ہم دعا گوئے حسن بھائی جو شام اور ایران عراق کے لئے تیار ہیں تو اللہ ان کو بھی نصیب کرے تو اپنے ویڈیو میں اپنے گلام حمد بھائی کو بھی یاد کر رہے ہیں اس کو مس کر رہے ہیں جو اس وقت دبائی میں مسافر ہیں وہاں پر اللہ ان کی حبادت کر فرمائے حاجی صاحب اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ان کو دعایا جملہ بھی دیں کہ اللہ ان سب کو جہاں پر بھی دیکھنے اپنے پوری دنیا اس وقت آپ کو جو ہے دیکھ رہی ہے اور آگے بھی دیکھے گی تو حاجی صاحب نے ایک واقعہ میں بیانتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے بڑا خوبصورت کہ مجھے تو یہ واقعہ رکار ان کی الفاظ سے جو ہیں کرنا ہے تو حاجی صاحب جو بھی دیکھنے والے ان کے لئے آپ کیا کہنے چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بات سب سے پہلے تو میں شاکر عباسی صاحب کا بہت بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ اتنے دور سے آ کر پارا چنار تک اور ہمارے ساتھ یہ چند دن میں ہم نوازی کی اللہ پاک ان کو عزت بخشے اور اپنے آمان میں رکھیں اور آپ سب مومنین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ شاکر بھائی کو اور بھی اللہ پاک تولی عمر دیں کیونکہ یہ ہمیں پیارے پیارے زیارت مقدسات کی یہ ویڈیو جو بھی حالات حاضرہ ہے دنیا کے حالات سے بھی ہم کو بہابر رکھتے ہیں تو ہماری دیلی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اور ان کے بچوں کو اور آپ سب مومنین دیکھنے والوں سننے والوں کو میں دعا و سلام کے بعد عرض کرتا ہوں کہ شاکر عباسی صاحب کو پالو کر لے اور اس کی حفظ لفظائی کر لے اور ہم پر واجبی ہے اللہ پاک ان کی عمر دراز کر لے ایک واقعہ جو جیارہ محرم پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اسیرہ نے کربلا کا جو منظر ہوتا ہے اس میں سنان ابنی خیص اور شمر ہوتا ہے ہرملا ہوتا ہے عمر سعاد ہوتا ہے حاجی صاحب بتا رہے کہ بہت عرصہ پہلے ایک ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا جس میں جویں بڑی ہیسی کی باتیں میں چاہوں گا بلکل ریکار کرنا چاہوں گا اور بڑی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے حاجی صاحب جو اپنی زبان سے بتائیں گے جو انہوں نے دیکھا مشہد مقدس ایران کا واقعہ ہے کیا منظر ہوا تھا کیا کوش ہوا تھا میں چاہوں گا یا آپ بھی سنیں اس کو ریکار کر کے اور یہ ساری بات جو ہے ایک چیز پر مبنی ہے کہ حاجی صاحب نے آخر میں یہ جملہ کہا کہ ہماری غیرت برداشت نہیں کر دی کہ اس طرح کا کوئی جو تخیل بھی بنایا جائے واقعہ سنی گا حاجی صاحب کی زبانی حاجی صاحب مشہد میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ تو مشہد میں میں تو خود سات سال شہر کمہ رہ چکا تھا واپسی پر میں محرم کا چاند نظر آکے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے پارچنار کو چلے جاؤں تو آکے زیارت امام رضا علیہ السلام کر کے وہاں پر ہمارے چند شہری جو ہمارے پارچنار سے تعلق رکھتے تھے وہ ملے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں تو پارسی نہیں آتی ہے آپ کو رکنا پڑے گا آپ پارچنار نہ جائے ادھر ہماری رہنمائی کر لیں آپ کا جتنا خرچہ ہوگا جو بھی ہوگا سب کچھ ہم برداشت کر لیں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں یہ واقعہ کب کا ہے تو یہ واقعہ انیس سو چوراسی کا ہے کیا باقی ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے چوراسی کا واقعہ ہے تو بس محرم آتا محرم کے مجالے شروع ہو گئے شبیہ شور تھا تو ہم یہ پارچنار والے دو تین کافلے آئے تھے تقریباً صاحب سے زیادہ بن دیتے تو انہوں نے بتایا کہ کل تو آشورہ کا دن ہے ہم اپنا علم بھی بنا لیں گے اپنا جلوز بھی امام رضا کے ذریخ تک لے جائیں گے یہی پروکرام ہم نے شبیہ آشور کو بنا لیا تو اگلے روز جب آشور کا دن ہو گیا تو ہمارا علم بھی تیار تھا اور ہم سفرخانے سے امام رضا علیہ السلام کی طرف روان دوان ہو گئے جتنے وہ ہمارے ظاہرین تھے اور بھی پاکستانی تھے وہ بھی ہمارے ساتھ جلوز میں شامل ہو گئے وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیر پلندوس کی جو زیارت ہے اسی روٹ پر ہمارا مصفرخانہ تھا تو جب ہم حرم کی طرف آ رہے تھے تو بس اپنے سنکوبی بھی کر رہے تھے تو اتنے میں ہم نے دیکھا کیونکہ زندگی میں ہم نے پہلی بار یہ دیکھا تھا ہمارے طرف پر اچنار میں تو یہ شبیح ہی نہیں بنتی ہے تو سامنے سے آنے والے ایرانیوں کا جلوس وہ دمامے مامامے وغیرہ ان کی پیچھے اور آگے ایک گدے پر سوار بندہ تھا اور گدے کے گلے میں شمر کا یہ وہ لٹکا ہوا تھا اور چھوٹی سی کیا لکھا ہوا تھا اس پر ہاں حازہ شمرن تو جب وہ ہمارے پارچنار والے ایک بندے نے ان کو دیکھ لیا کہ شمر اور پھر وہ گدے سے وطر کر پھر وہ ایک چھوٹی بچی جس طرح رہی ہے ابھی خبطولے اس پر کیا بولتے ہیں کھوڑا کھوڑا مارنا تو وہ چیخ نہیں لگی تو ہم نے یہ منظر دیکھا وہی کربلا کا منظر تو ہمارے پارچنار والے نے کہا کہ ہاں یہ دیکھو ہم پیٹتے ہیں اپنے سینے کو شمر ہمارے سامنے ابھی بھی آ رہا ہے ابھی تک زندہ ہے تو وہ دوڑا اور اس شمر کو گدے سے نیچے گرا دیا اور اس کے گردن پر بیٹا اور کہنے لگا کہ آو لیاو چوری اس کا گردن میں کار لیتا ہو پھر وہ جو دمامے والے تھے سب ہی در آگئے عرف گرد جمع ہو گئے چیشود 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 میں چیشود میشود نہیں ہے میں بس اس کا کام تمام ہے پرش بھی ہاں میں یہ ہم پر داٹ پہ دے کرتے تو بس وہ جلوس بھی حب سے رہ گیا بس وہ غصے میتا ہو ہمارا پارچنار والا وہ پشتوں میں بھی گالیاں دینے لگا کہ لانت ہوں آپ لوگوں پر کیسے چیزیں بنا یہ تو ہمارے برداشت سے باہر ہیں تو یہ ایسا واقعہ تھا آپ کے سامنے ہمارے سامنے شمر زندہ ہے اور ہم ماتم کریں اپنے سینوں پر یہ گوارہ کیسے ہو اور ایک دوسرا اس ساتھ تھا اس لکڑی کے اس میں یہ اسی طرح ٹوپی پر لکا تھا اور اپنے ادھر ہی وہ لگایا ہوا تھا حازہ سنان پھر اس کی پیچھے باغا وہ بھی باغنے لگا جب اس کا گدے والے کو گرا دیا تھا تو وہ سنان بھی سمجھا کہ ابھی میرا بھی خیر نہیں ہے وہ باغتا ہوا بس اُر کا جلوس بیتر بیتر ہو گیا اگر ایک دو تین ایسے لوگ بچائے ابھی تو مرم ہو گیا اس کی قبر پر پر ہم گئے تھے وہ بہت پرانا تیس سال پرانا آپ کا واقعہ ہے تو یعنی ابھی میرے خیال سے تو اس کی نسل نے بھی توبہ کر لی ہوگی کہ کبھی بلو شمر نہیں بنے اس طرح دو تین پیدا ہو جائیں تو یہ کبھی بھی واقعات بھی نہیں ہوں گے جو آپ کربلا اس میں دیکھتے ہیں ہماری مجبور ہی ہوتی ہے یہ منظر رکھانا حاج صاحب کے ساتھ ایک کمہ بھی واقعہ ہوا تھا علم والا وہ بھی کہوں گا کہ اس کے بعد پھر آپ کو اسلام بات پھر آپ فیصل مسجد کی زیارت حاج صاحب وہ جو علم کا واقعہ ہے نیک کمہ بھی ہم نے تو سات سال حضرت بی بی معصومات کے زیارت میں آپ گزارے تھے تو یہی سے اسی طرح یہ آشور کا دن تھا تو ہم نے علم بنایتا ہو علم کے ساتھ ہی میں کڑا تھا تو پارچنارہ اور پاکستان میں بڑی تحذیب سے یہ جلوس ہوتے ہیں تو وہ ہم پارا ہمارے یہ دستوں کے آس پاس ادھر ادھر یہ سیخ کباب والے بھی وہ آوازیں دے رہیتے ہیں ارزان شود سیخ ارزان شود کباب ہے کباب ہے بیا بخور بیا بخور تو ہم تو ہم بھی اس سے نکوبی میں لگے تھے تو جو بھی ہمارا پارچنار والا آدمی آتا تھا ہمارا یہی دستور ہے یہی رواج ہے کہ جب ہم علم کو دیکھتے ہیں اس کا بوسہ کر لیتے ہیں تعظیم کر کے پھر ساو روپے ہو جیب میں یا کوئی تومن وغیرہ ہو تو اس کے وہ کپڑے پہ بان لیتے ہیں تو ایک ارانی دور سے گور رہا تھا دیکھ رہا تھا تو بعد میں تقریباً دو تین منٹ بعد اور اس نے یہ نظارت جب دیکھا کہ اس پر یہ تو پول باندے جاتے ہیں تو میرے نزدیک آیا اور مجھے اللہ کیا کہ آگا من یک حرمی پرسام از شما من گوبتم بی فرمای چیمی پرسید ان گوبت کار شما تمام باشد باز ان بی من بی پرسید تو پرسی میں اس کا یہ تشجمہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کام ختم ہو جائے تو یہ ہم پر بیج دے یعنی یہ علم کو بھی نہیں بچتے وہ بس اپنی سوچ میں تھا کہ اس میں تو بڑے پیسے آتے ہیں اس بات یہ بس ہم میں خرید لوں آجی صاحب وہ گور سے دیکھ رہا تھا کافی تھے کہ جو بندہ ابھی آ رہا ہے علم میں پیسے باندھ رہا ہے یہ علم پیسے جمع کرتا ہے یہ بڑی کام کی مشن ری ہے اس میں سمجھا ہے ہر بندہ اس میں پیسے جمع کرتا ہے آجی اللہ نے جنوس تمام کیا پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ دوبارہ جنوس ختم ہو گیا یہ علم مجھے دو اب اس میں لوگ پیسے بانے ہیں ہاں پارسی میں بتا رہا تھا اللہ پاک جہاری صاحب کی اور اس کے اہلہ حیال کی اسے پورے خاندان کی پارہ جنار کے مومین ہزارہ مومینوں جنہیں جہاں پر بھی مومینوں کی حفاظت فرمائیں اور انشاءاللہ آپ سب کو کربلا و شان کی زیارات نصیب ہو جاتے آپ کو دکھا دیں فیصل مسجد اور اسلام آباد کا ٹور میرا کیسا رہا بہت اچھا مومین سے ملاقات ہوئی شہید اللہ معارف حسین حسینی کی مزکرگاہ پر بل گئے ان کے بچوں سے ملے ان کے گھر میں داخل میں جہاں سوہ رہے تھے جہاں پر رہتے تھے جس مدر سے بھی بنیاد رکھی ہم نے اس کی بھی ویڈیو بنای ہے اور جہاں پر وہ پڑے تھے وہ بھی جن کی مزار ہے جہاں پر قبر تھی پہوار پرشنار میں بہاں پر ان کی مزار پر سلام بھائی ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں گا انشاءاللہ اور حاجی صاحب کے آخر میں ان کے فرزن جو اس وقت 30 سال 2020 میں وفا پا چکے ہیں تو ان کے لئے دعا کو ہر ویڈیو میں آپ بھی کریں گا میسا ملی بنگش جو جوان ہمارا بائی تھا حاجی صاحب کا فرزن اور اکلو تھا بیٹا تھا ان کے لئے بھی دعا پھر جملے کہیں گا اور ان کی مقرد کے لئے دعا کیجئے گا اللہم سالی اللہ محمد و علم محمد و عجل لبائی کے یا حسین لبائی کے یا حسین